موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس میں آپ کا مزبان مصطفیٰ جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی پرتفاق خیر مقدم ہے یہ اہم مشاعرہ جو دینی اسلامی موضوعات پر آپ سن رہے ہیں اس کے اندر دین کے اہم اور حساس موضوعات پر ملک کے نامور اور مشہور شورائے کرام کا کلام پیش کیا جاتا ہے آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے کئی مشہور اور نامور شورائے کرام تشریف فرما ہے کلیان مہاراستے ہمارے درمیان جناب جامی کلیانوی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے شولا پور سے جناب سید بشیر احمد بشیر صاحب تشریف فرما ہے آپ کا بھی استقبال ہے اور اسی طریقے سے ممرہ کوسا سے جناب اعجاز ہندی صاحب تشریف لائے ہیں ہم آپ کو بھی آہلن و سہلن مرحبہ کہتے ہیں حاضرین اور ناظرین اکثر و بیشتر ہم اپنی نشست کا آغاز کسی قدیم شاعر کے کلام سے کرتے ہیں آج ہماری خوشبقتی ہے کہ ملک کے ایک نامور اور مشہور گلوکار اور ایک اچھے شاعر جناب وجاہت عظمت دائم صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ علامہ اقبال کا ایک کلام آپ کے خدمت میں پیش کریں گے جناب وجاہت عظمت دائم صاحب محتاج تعارف نہیں ہے ملک اور بیرون ملک میں بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ سنے جاتے ہیں کئی بیرونی خارجی ممالک کا آپ دورہ کر چکے ہیں جیسے انگلینڈ، افریقہ، تاجکستان، ایران، ازبکستان وغیرہ اور وہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں بڑے عدب کے ساتھ دعوت دوں گا جناب وجاہت عظمت دائم صاحب کو کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کی ایک نظم اپنے خوبصورت انداز میں گنگنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ اقبال کا کلام پیش ہے مطلع ہے خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فشان لا الہ الا اللہ ہوتا اچھے بھائی وجاہت صاحب ماشاءاللہ شیرز ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا داہ جہاں لا الہ الا اللہ سنم کا داہ جہاں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا داہ جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تونے متائے غرور کا سودا کیا ہے تونے متائے غرور کا سودا سنم کا داہ جہاں لا الہ الا اللہ سنم کا داہ جہاں لا الہ الا اللہ اللہ یہ مال و دالت دنیا یہ رشتہ و پہوند یہ مال و دالت دنیا یہ رشتہ و پہوند بتانے وہم گمہ لا الہ الا اللہ 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 بتانے وہم گمہ لا الہ اللہ 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 یہ نغم فصل گلو لالہ کا نہیں پابند کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سوہان اللہ یہ نغم فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ سوہان اللہ سوہان اللہ 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 سوہ بے ریل اللہ سوہان اللہ اسوہار اللہ اور یہ آخری شعر پہ سناSQL شاہز اگر چ brightly nih جماعت کی اس تینوں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آزان مجھے ہے حکم آزان اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ خودی کسر نہان لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فشان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب وجاہت عظمت دائم صاحب جو سوز و گداز میں دوبی ہوئی آواز میں اللہ رب زلجلال کی مدحسنہ بیان کر رہے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال کی فکر اور ان کا کلام بڑے خوبصورت انداز میں جناب وجاہت عظمت دائم صاحب نے پیش کیا حاضرین اور ناظرین آئیے اس پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے میں جس شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا ان کا تعلق مہاراشت کلیان سے ہے جناب جامی کلیانوی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں تقریباً چالیس سالوں سے آپ مشقے سخن جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر سنف سخن میں آپ کا کلام موجود ہے آپ سنجیدہ شاعری کے علاوہ تنزو مزاہ کے بھی ایک اچھے شاعر ہیں بڑے عدب کے ساتھ انہی کے ایک شیر کے ذریعہ ان کو زحمت کلام دے رہے ہیں کہ دور اندیش کہا کرتے ہیں اکثر جامی دور اندیش کہا کرتے ہیں اکثر جامی اتنا اونچا نہ چڑھو کوئی اتارے تم کو جناب جامی کلیانوی صاحب مائک پہ تشریف رکھتے ہیں اب سے کیا ہے کہ زندگی کے سبھی انداز نرالے کر دو زندگی کے سبھی انداز نرالے کر دو دل تاریخ میں رحمت کے اجالے کر دو زندگی کے سبھی انداز نرالے کر دو دل تاریخ میں رحمت کے اجالے کر دو اور شروع کہ ہر ایک بات کا محکم جواب رکھتا ہوں ہر ایک بات کا محکم جواب رکھتا ہوں زمانہ تاب نہ لائے وہ تاب رکھتا ہوں میرے قریب نہ آئے گے گم رہی جامی میں اپنے پاس خدا کی کتاب رکھتا ہوں میں اپنے پاس خدا کی کتاب رکھتا ہوں ہر ایک بات کا محکم جواب رکھتا ہوں زمانہ تاب نہ لائے وہ تاب رکھتا ہوں میرے قریب نہ آئے گے گمرہ جامی میں اپنے پاس خدا کی کتاب رکھتا ہوں دنیا پرست بن گیا غازی نہ بن سکا علم و عدب میں سازی و رازی نہ بن سکا دنیا پرست بن گیا غازی نہ بن سکا علم و عدب میں سازی و رازی نہ بن سکا عبرت کا یہ مقام بھی جامعی عجیب ہے عبرت کا یہ مقام بھی جامعی عجیب ہے مسجد قریب ہو کے نمازی نہ بن سکا بہت اچھے مسجد قریب ہو کے نمازی نہ بن سکا یا پرست بن گیا خاضی نہ بن سکا علم و عدب میں سعجی اور راضی نہ بن سکا عبرت کا یہ مقام بھی جامعی عجیب ہے مسجد قریب ہو کے نمازی نہ بن سکا بہت اچھے اپنوں نے کی برائی تو پھر کیا کرو گے تم اپنوں نے کی برائی تو پھر کیا کرو گے تم اور ناراض و خدای تو پھر کیا کرو گے تم اپنوں نے کی برائی تو پھر کیا کرو گے تم ناراض و خدای تو پھر کیا کرو گے تم ناحق تمہیں دنیا سے محبت ہوئی جامی دنیا سمجھ میں آئی تو پھر کیا کرو گے تم اور شہر سنیے کہ درد کی رات لیے غم کے سہر جاتا ہوں درد کی رات لیے غم کے سہر جاتا ہوں مسکراتا ہوا راہوں سے گزر جاتا ہوں موت آتی ہے تو آنے جو کوئی خوف نہیں زندگی سامنے آتی ہے تو ڈر جاتا ہوں میں دعا دیتا ہوں معبوس سوارے تم کو پھول کلیوں کی طرح روز نکھارے تم کو میں دعا دیتا ہوں مابوس سوارے تم کو پھول کنیوں کی طرح روز نکھارے تم کو عرض کی آئے کہ دور اندیش کہا کرتے ہیں اکثر جامی اتنا اونچا نہ چڑھو کوئی اتارے تم کو شاہا کہنے بھائی یہ تھے جناب جامی کلیانوی صاحب جو کئی خوبصورت اشعار سے نواز گئے میرے قریب نہ آئے گی گم رہی جامی میں اپنے پاس خدا کی کتاب رکھتا ہوں حقیقت یہی ہے کہ یہ کتاب قرآن مقدس کتاب ہدایت ہے رب زلجلال قرآن مجید نے ارشاد فرماتے انہا ذا القرآن یهدی للتی ہی اقوام کہ یہ کتاب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے حاضرین اور ناظرین ہمارا یہ پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ اس وقت پورے شباب پر ہے لیکن وقت ہو رہا ہے اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا انشاءاللہ والعزیز ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج ایک بزرگ حشاش و بششاش اور زندہ دل شائر جناب سید بشیر احمد بشیر صاحب جو شولہ پور سے تشریف لائے ہیں ان کے دو شیری مجموعے منظر آم پہ آ چکے ہیں نصیم جان اور بچوں کی نظمیں مہاراش اردو اکیڈمی اور بحار اردو اکیڈمی سے آپ کو اجازات سے نوازا جا چکا ہے آپ کا کلام مختلف عدبی رسائل و جرائد میں چھپتا رہتا ہے اور اسی طریقے سے آل انڈیا ریڈیو سے بھی آپ کا کلام نشر ہو چکا ہے میں بڑے ہی عدب سے التماس کروں گا جناب سید بشیر احمد بشیر شولہ پوری صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حاضرین میں آپ کے سامنے ایک مناجات پیش کر رہا ہوں شاد چل رہی ہے مخالف ہوا بہت اچھے بھائی چل رہی ہے مخالف ہوا اے خدا میری کشتی بچا علم کی روشنی کر آتا علم کی روشنی کر آتا زندگانی منور بنا علم کی روشنی کر عطا زندگانی منور بنا ہم کو قرآن کی دے سمجھ ہم کو قرآن کی دے سمجھ اے خدا گم رہی سے بچا نیک رستے پہ ہی ہم چلیں نیک رستے پہ ہی ہم چلیں اور برائی سے ہم کو بچا نیک رستے پہ ہی ہم چلیں اور برائی سے ہم کو بچا آپسی تفرقے دور ہوں ایک ہو جائیں ہم برملا آپسی تفرقے دور ہوں ایک ہو جائیں ہم برملا کام کمزور کے آئیں ہم ایسی توفیق دے اے خدا بہت اچھے بھائی ہم بزرگوں کی خدمت کریں بہت اچھے بھائی ہم بزرگوں کی خدمت کریں یہ سعادت ہمیں کرتا بہت اچھے بھائی ہم بزرگوں کی خدمت کریں یہ سعادت ہمیں کرتا بہت اچھے بھائی زندگی سخت ہے امتحان زندگی سخت ہے امتحان زندگی سخت ہے امتحان کامرانی ہمیں دے خدا زندگی سخت ہے امتحان کامرانی ہمیں دے خدا خواب سچے ہمارے ہوں سب خواب سچے ہمارے ہوں سب خواب سچے ہمارے ہوں سب خوصلوں کو ہمارے بڑھا بہت اچھے بہت اچھے خواب سچے ہمارے ہوں سب خوصلوں کو ہمارے بڑھا بے سبب جو گرفتار ہیں بے سبب جو گرفتار ہیں قید سے تو انہیں کر رہا کیا کہنے بھائی بے سبب جو گرفتار ہیں قید سے تو انہیں کر رہا بھیج دینا عبابیل کو بھیج دینا عبابیل کو ظالموں کا تکر خاتمہ بہت اچھے بھائی بھیج دینا عبابیل کو ظالموں کا تکر خاتمہ خوف تیرا ہی دل میں رہے خوف تیرا ہی دل میں رہے خوف دنیا کا دل سے مٹا خوف تیرا ہی دل میں رہے کیا کہنے بہت خوف دنیا کا دل سے مٹا ہم کو ایمان پر تو ہی رکھ ہم کو ایمان پر تو ہی رکھ ہم کو ایمان پر تو ہی رکھ سات ایمان پر ہی اٹھا ہم کو ایمان پر سات ایمان پر ہی اٹھا تو بڑا ہی مہربان ہے تو بڑا ہی مہربان ہے مہربانی ہو ہم پر صدا سارے بچوں کو اے میرے رب سارے بچوں کو اے میرے رب راہ اسلام پر ہی چلا علم کی روشن ہی کر اتا زندگانی منور بنا ہم کو قرآن کی دے سمجھ اے خدا رائے سے بچا بہت اچھے آمین یہ تھے جناب سید بشیر احمد بشیر صاحب جو شولہ پور سے ہمارے درمیان تشریف لے بڑا ہی خوبصورت کلام مناجات کی شکل میں انہوں نے پیش کیا کام کمزور کے آئیں ہم ایسی توفیق دے اے خدا کتنا نیک جذبہ ہے ایک ولولہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ کمزوروں اور درمادوں کا بوجھ اٹھایا کرتے ان کا تعاون کرتے تھے ہم کوئی ایمان پر تو ہی رکھ ساتھ ایمان پر ہی اٹھا رب زلجلال قرآن مجید میں شاید فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق توقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو ڈرو اپنے رب سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری جان جائے تو حالت اسلام پہ جائے ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اسلام پر ہو بڑا نیک جذبہ ہے بڑا ہی جوش ہے ولولہ ہے اللہ مزید آپ کو توفیق دے آپ کی عمر دراز کرے حاضرین و ناظرین آئیے ہم اس سلسلے کو مزید دراز کرتے ہیں اس نششت کے ہمارے آخری شاعر ہیں جنابِ ایجاز ہندی صاحب آپ کا ایک شیری مجموعہ کچھے پتوں کی بوباس چھپ کر منظرِ آم پہ آ چکا ہے میں بڑے ہی عدب سے التماس کروں گا جنابِ ایجاز ہندی صاحب سے کیا امائی پہ تشریف لائیں ناظرین اکرام قرآن کے موضوع پر چند قطعات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ارشاد اللہ نے بخشی ہمیں ایمان کی دولت اللہ نے بخشی ہمیں ایمان کی دولت ہر دل کی تجوری میں ہے رحمان کی دولت ہر دل کی تجوری میں ہے رحمان کی دولت جس کی یہ امانت ہے وہی اس کا محافظ جس کی یہ امانت ہے وہی اس کا محافظ پھر کون چورا سکتا ہے قرآن کی دولت پھر کون چورا سکتا ہے قرآن کی دولت دوسرا قطع سامات کریں کہ ہر دل کی نگہبانی کو قرآن بہت ہے ہر دل کی نگہبانی کو قرآن بہت ہے قوموں کی حدی خانی کو قرآن بہت ہے ہر دل کی نگہبانی کو قرآن بہت ہے قوموں کی حدی خانی کو قرآن بہت ہے دل بستگی ہے ذوقِ تلاوت بھی اگر ہے دل بستگی ہے ذوقِ تلاوت بھی اگر ہے دنیا کی جہاں بانی کو قرآن بہت ہے بہت اچھا دنیا کی جہاں بانی کو قرآن بہت ہے دیکھیں کہ تاریخ ہے ہر راہ اندھیرہ ہے بہت تاریخ ہے ہر راہ اندھیرہ ہے بہت ظلمت نے ہر ایک سمد سے گھیرا ہے بہت تاریخ ہے ہر راہ اندھیرہ ہے بہت ظلمت نے ہر ایک سمت سے گھیرہ ہے بہت اور قرآن کی قندیل ہو دل میں روشن نزدیک ہی سمجھو کہ صویرہ ہے بہت ایک موضوع میرے پاس دیا گیا تھا اس پر ایک قطع ملائزہ فرمائیں شاہد دعا کا رکھتے سفر اپنے ساتھ رکھ لینا دعا کا رکھتے سفر اپنے ساتھ رکھ لینا محبتوں کا شجر اپنے ساتھ رکھ لینا دعا کا رکھتے سفر اپنے ساتھ رکھ لینا محبتوں کا شجر اپنے ساتھ رکھ لینا کہا تھا مانے بوقت سفر کے میرے بعد کہا تھا مانے بوقت سفر میرے بعد یہ تجربہ یہ ہنر اپنے ساتھ رکھ لینا کہا تھا مانے بوقت سفر کے میرے بعد یہ تجربہ یہ ہنر اپنے ساتھ رکھ لینا اسی موضوع پر چند اشار اور سامات فرمائیں دعاوں کو بخشش کا سامان کرتے خدا کی انعیت کا امکان کرتے دعاوں کو بخشش کا سامان کرتے خدا کی انعیت کا امکان کرتے اور گناہوں کی چنگاریوں سے بچاتے دعاوں کو گھر کا نگہبان کرتے گناہوں کی چنگاریوں سے بچاتے دعاوں کو گھر کا نگہبان کرتے اور سامات کریں کہ جو تھی فکر کچھ آنے والے دنوں کی جو تھی فکر کچھ آنے والے دنوں کی تو اپنی بقا کا بھی سامان کرتے جو تھی فکر کچھ آنے والے دنوں کی تو اپنی بقا کا بھی سامان کرتے اور ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا دعاوں سے ہر کام آسان کرتے ہیں ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا دعاوں سے ہر کام آسان کرتے ہیں ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا دعاوں سے ہر کام آسان کرتے شیر سمات کریں یہ نمرود و فیرون و قارون و شداد خدایی کا دعویٰ نہ شیطان کرتے یہ نمرود و فیرون و قارون و شداد خدایی کا دعویٰ نہ شیطان کرتے اب مقتہ سمات فرمائیں قبول دعا کا یہ اجاز ہوتا قبول دعا کا یہ اجاز ہوتا خدا سے محبت کا اعلان کرتے قبول دعا کا یہ اجاز ہوتا خدا سے محبت کا اعلان کرتے دعاوں کو بخشش کا سامان کرتے خدا کی انعیت کا امکان کرتے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب اجاز ہندی صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے جس کی یہ امانت ہے وہی اس کا محافظ جس کی یہ امانت ہے وہی اس کا محافظ پھر کون چورا سکتا ہے قرآن کی دولت ترجمہ کر گئے قرآن مجید کی ایک آیت کا کہ ہمیں نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ کتاب مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک حرف بندہ اگر پڑھتا ہے تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی دس نیکیاں عطا کرتے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم پورا ایک حرف ہے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے اس سے آپ اس کتاب مقدس کی تلاوت پہ جو عجر و ثواب مترتب ہوتا ہے اس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ہمارا یہ دینی مشاعرہ آگے بڑھ رہا تھا لیکن اس وقت ہم مجبور ہیں اس پروگرام کو یہی پر روکنے کے لیے اس لیے کی وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ